اسلام علیکم ناظرین اس آفیسول کے آغاز میں ہمیں زندان دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زندان کے اندر مختلف قدی قید ہوتے ہیں اور وہاں پر کپیلوک کا خاص کماندار انڈیا بھی قید ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس زندان میں چوبے اور گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس زندان کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر شہزادہ محمد اور شعب الدین اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ انڈیا کے پاس آکر کھڑے ہو کر تو اسے دکھنے لگ پڑتے ہیں انڈیا بھی شہزادہ محمد کو دکھنے لگ پڑتے ہیں شہزادہ محمد کہتا ہے کپیلوک کہاں ہیں اگر سے انڈیا کہتا ہے تم لوگ میری جان لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے اگر سے سلطان محمد شعب الدین سے کہتا ہے ان لوگوں کو جب کراؤ پانی دوا دو انہیں اس قبض شعب الدین اپنے کپڑوں میں موجود پانی کے تھیلے کو نکالتا ہے اور انہیں پھلانے لگ پڑتا ہے اور شہزادہ محمد کپیلوک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور شعب الدین انہیں کہتیوں کو پانی پھلا رہتا ہے اور یہ سب کچھ حضرت کے ساتھ انڈیا بھی دیکھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے بھی جل کا رہتا ہے کہ وہ پانی بھی ہے اور اسے دیکھا شہزادہ محمد کہتا ہے کیا تمہیں پیاس لگی ہے انڈیا کہتا ہے مجھے مارو اور کام ختم کرو تم لوگ مجھ سے کوئی بات نہیں اگلوا سکتے شہزادہ محمد کہتا ہے موت کتنا کہنا آسان ہے یہ سنت ساتھ ہی انڈیا سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے بعد شہزادہ محمد کہتا ہے تمہاری وجہ سے جتنے بچے یتیم ہوئے اور جتنی عورتیں بیوہ ہوئیں تمہیں ان صاحب کی آہ لگے گی وہ آہ آسمان تک جائے گی اور انصاف ہو کر رہے گا سمجھے انڈیا تو انڈیا ساتھ والے زندار میں دیکھتا ہے تو وہاں پر موجود کر دے جنہوں نے پانی بھی ہوتا ہے ان کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور شہزادہ محمد کہتا ہے یا کوستہ ایک قدیم بازنتینی زہر تھوڑی دیر میں یہ پورے وجود میں پھیل جاتا ہے پہلے خانسی ہوتی ہے پھر متلی پھر سانس باندھ ہوتا ہے پھر بندہ تڑپ تڑپ کا مار جاتا ہے اور انڈیا ان کے جانب دیکھ رہا تھا تو وہ کھا دی ایسے ہی ان کے حالت ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر انڈیا کے حالت پرشان ہو جاتی جائیں اور شہب الدین اور سلطان محمد اس کے جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس قبول شہب الدین اپنے لباس سے ایک تھریاک کیشش نکالتا ہے سلطان محمد کہتا ہے تمہارے پاس وقت بات کام ہے مجھے کپیلو کے بارے میں بتا دو تو ناظرین لگا انڈیا دوسری جانب دیکھتا ہے تو وہاں پر مجھول لوگ زہر کے وجہ سے مرے جا رہے ہوتے ہیں اور انڈیا یہ دیکھ کر اس پر سکہ تاری ہو جاتی گئے وہ زندان والے بندے کہتے ہیں میں التجا کرتا ہوں مجھے تریاک دے دو بتا دو تریاک مل جائے گا اس قبول انڈیا ان صاحب کا دیکھتا ہے تو وہ علنا جلنا بند کر دیتے ہیں انڈیا کہتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہوتا ہے مگر وہ کے چزید میں رہتا ہے کہ یہ بھی نہیں جانتے تو شاب الدین کہتا ہے تو شاب الدین اس کے ساتھ اس طریق کو زمین پر گرانا شروع کر دیتا ہے انڈیا کہتا ہے رکھو میں بتاتا ہوں بیدا مرا مرا کے کسی جزیر میں قابلو اپنی رات کام بسر کرتا ہے یہ شہزادہ محمد کرتا ہے یہ اس کے وفدار بندے مارٹن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا شہزادہ محمد کہتا ہے تم کیا جانتے ہو انڈیا یہ بتاؤ انڈیا کہتا ہے قابلو پچھلی کچھ عرصے سے فدینہ کی حکم سے کافی مل رہا ہے مجھے لگتا ہے بیرا مرا مرم میں تجارت کے روک تھام بھی انہیں کی خواہش ہے شہزادہ محمد کہتا ہے یہ قابلو دیکھنے میں کیسا ہے ہم اس کی بچان کیسے کریں گے انڈیا کہتا ہے اس کے چہرے پر زکھم کا نشان ہے جو ناق سے شالہ کی طرف چاہتا ہے اس قابلو دیکھنے میں شہزادہ محمد کہتا ہے شہب و دین تو شہب و دین اس کو زر کا تراک دے دیتا ہے جسے پکڑتے ساتھ ہی انڈیا پی لیتا ہے اس کے ساتھ یام دیست ایک پاس والے زندان میں موجود کر دی اٹھ کر بڑھ جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر انڈیا بڑے پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اٹھ کر ہو جاتے ہیں اور شہب و دین مسکراتے ہوئے انڈیا کے جانب دیکھ رہتا ہے اس کے بعد انڈیا کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک چال تھی اس کے بعد شہزادہ محمد کہتا ہے تریا کے اثر توسہ پر ہو گیا اس کے ساتھ ہی وہ مسکراتے نہیں لگ پڑتا ہے اور وہاں پہ موجود سب بھی کہتا ہے وہ اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں انڈیا کہتا ہے تم نے مجھے دکھا دیا سلطان کہتا ہے ہم آلیت جنگ میں ہیں یہ ایک جنگی چال تھی انڈیا اس کے بعد شہزادہ محمد اس کا کھڑا ہو جاتا ہے اور سبایی آکر انڈیا کو پکڑ لیتے ہیں انڈیا کہتا ہے کیا تم مجھے مار دو گے شہزادہ محمد کہتا ہے اگر ہم کیسے مجرم کو عدالت میں پیش کی بغیر مار دیں تو ہم میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا ہم شریعت کی پاس تاریخ کرتے ہیں قانون کے مطابق سزا کا فیضل ہوگا اس کے بعد سبایی انڈیا کو وہاں سے لے کر چلی جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر شاب الدین اور سلطان شہزادہ محمد مسکراتے جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں کو سنتنیا کا منصہ دکھائیتا ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے ڈیمیٹیوس کی بیوی وہاں پر آ رہی ہوتی ہے تو آگے سے کماند شہنشاہ وینس کا خاص سپائی الیکس بھی آتا ہے اور شہزادہ کو دیکھ کر اس سے کہتا ہے شہزادہ آپ کے ہونٹ کو کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے جرے پر بیٹو بیخون کو دیکھنے لگ پڑتا ہے شہزادہ کا دیمیٹیوس ہاتھ دی یہ پار کر دی اس نے الیکس کہتا ہے آپ نے ایسا کرنے کی اجازت کیسے دی اگر سے شہزادہ کا دی براہ مہربانی لیکس یہ مناسب وقت نہیں ہے آگے سے الیکس کہتا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہاں یا پھر اسے ہمارے شہزادہ کہتا ہے میرے نہیں خیال کہ اسے کچھ پتا لیکن یہ شبہ ہو گیا مجھے لگتا ہے میں سمجھ آگے سے ایسا کہتا ہے شہزادہ کہتا ہے آج شام ہم تفصیل سے بات چیت کریں گے یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے چلے جاتی اور لیکس اس کو دیکھتے ہوئے اس کے بعد خود بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اہنڈرنی شیع دکھا دیتا ہے جہاں پر حمدیسن کا سلطان مراد اور ہم اس محمد کا کیا کریں آگے سے جاندار لکھتا ہے آہ شہنشا آلم آہ بیڑی کا بچہ تو بیڑیا ہی ہوتا ہے آہ رکھو تو رکھتا نہیں چھمتنے سباز آتا نہیں مراد کھان کہتا اس کے بنجی ہمارے لباس تہار کرنے لگیں اس کا کیا کریں ہم اس پکڑ کر بیڑھا بھی نہیں سکتے آگے سے جاندار لکھتا بچہ ایسی کھرائے اس کے بعد مراد ہمیں اس کی نقامیوں پر پردہ ڈالنا ہوگا سلطان تو درجہ باکار بننا ہوگا ہم نے محمد کو سنجا کے پاس ایسے نہیں بیچا بیج دیا جاندار لکھتا وہ بھی کافر انجیس مصیبت کے ساتھ پر ہوتے ہوگئے سلطان من جب میں نے آپ سے اسے آگ شمس دین سے دور رکھ نکاح کہا تھا تو آپ جلال میں آگئے تھے اللہ کی قسم اصل مسئلہ ویسے سر اٹھا رہے میرے جو باتیں اسے نہ بھائیں وہ نہیں مانتا تو کیا نا پسند دیدہ باتیں ہونے کے باوجود آج شمس دین کی باتیں رہتا ہوگا شاب دین آگئے سے جاندارلی کہتا جی بلکل بلکل کہیں اس نے اپنے نام خطبے جاری کرنے کے اور اپنے وزیر تو متعین نہیں کا دکھے آگئے سے مراد کان کہتا میں سر بران کے قومنین کی بات نہیں کار حقام جارے کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی انصاف کا مجھے علام مراد کان کہتے ہیں انصاف کا مجھے علام کیوں نہیں ہے آگئے سے جاندارلی کہتا بات